زرولی خان نے مولانا خادم حسین رزوی کے بارے میں کہا خادم حسین رزوی جیسا جاہل پورے جہاں میں نہیں ہوگا یہ ان کی وفات کے بعد کہہ رہا ہے لبائک کے کسی وارث نے آئی تک اس شیطان کا جواب کیوں نہیں دیا کیا براست ایسے مل جائے گی تمہارے نعرے کو وہ شرک کہہ رہے ہیں تمہارے لیڈر کو وہ شرک کہہ رہے ہیں اور تم پھر انہی چاٹنا چاہتے ہو نا سمجھ تو لوگ ہوتے ہی ہیں مگر غداری تو صحیح نہیں میں جواب دیتا ہوں اگرچہ وہ مر گیا ہے زرولی خان لیکن اس کے پجاری تو زندہ ہے جو آپ پھر کاروان کو لوٹنا چاہتے ہیں نورانی کے کندے پہ سیٹیں لے کر اے بے غیر تو ان سے بے وفائی کرنے والوں آج پھر تم تحریک اللہ پیک سے بھید مانگنے آئے ہو وہ پاگل ہوگا منافق ہوگا جو پھر تمہاری کسی ڈگڈگی پہ چلے گا چیتے کی آنکھ لے کے امام رضا بریلوی کی طرف دیکھو حضرتِ قائدیہ علیہ سنت مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کروڑوں سلام ہوں اس امامِ برحق پہ یہ پورا طبقہ ان کو ساتھ اپنی وفاؤں کا اظہار کرتا رہا جیسے اب کچھ ٹی ایل پی کے لوگوں کو بڑی وفاداری نظر آتی ہے دیابنا کے اندر صرف ایک دو سجدے دیکھ کر میں لا لعلان کہہ رہا ہوں ان اللہ یو اید حاضد دین بر راجل الفاجر یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کسی فاجر سے بھی دین کا فیدہ کروا سکتا ہے دین کی تائید ہو جائے تو وہ پھر بھی فاجری رہے گا اس کا فجور نہیں کتم ہوگا اور پھر یہ جو ٹی ایل پی میں کچھ بگوڑے ہیں یہ بھی سن لیں ذر ولی خان کا بیان ذر ولی خان نے مولانا خادم حسین رزوی کے بارے میں کہا کہتا ہے کہ خادم حسین رزوی جیسا جاہل پورے جہاں میں نہیں ہوگا یہ ان کی وفات کے بعد کہہ رہا ہے جس پر پورے دیوبن کناز ہے مفتی ذر ولی خان اور کہتا ہے اور وہ جاہلوں کا سردار تھا کیوں کیا وجہ ہے کہتا ہے اس نے اپنا تلبیہ بنایا ہوگا تھا یہ بیکارڈ ہے خادم حسین رزوی جیسا جاہل پورے جہان میں نہیں ہوگا اور وہ جاہلوں کا سردار تھا پھر یہ کہنا ہے کہ اس کے لئے دعا کرے اور دیوبندیوں کا سر نیچے آپ کا سر نیچے ہوگا دیوبندیوں کے سر بھی اوپر ہے اور ٹانگیں بھی اوپر ہیں آپ کو حق کیا ہے انہوں نے آپ کے حضرت بنوری و مفتی معمود پر کہا ہے کہ ہم ان کے لئے نے مغفرت کی دعا کرتے ہیں انہیں جانادہ پڑھتے ہیں اور آپ ان کے ایک جو ان کے ہاں بھی مطعون شخص تھا ایک احسید غلط سلط باتیں اس کے پاس جو گالیاں تھی اور جو وہ گالیاں سٹیج پر بکتا تھا کہ ان کے حق آدمی عمرہ کرے یا حج تو وہ تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک اس نے اس کے مقابلے میں اپنا تلبیہ بنایا اور اس کو تحرین کی شکل دے گی لبیک کے کسی وارث نے آئی تک اس شیطان کا جواب کیوں نہیں دیا کیا براست ایسے مل جائے گی تمہارے نعرے کو وہ شرک کہہ رہے ہیں تمہارے لیڈر کو وہ شرک کہہ رہے ہیں اور تم پھر انہی چاٹنا چاہتے ہو نا سمجھ تو لوگ ہوتے ہی ہیں مگر غداری تو صحیح نہیں آپ دیکھو میں جواب دیتا ہوں اگرچہ وہ مر گیا ہے زربلی خان لیکن اس کے پجاری تو زندہ ہے جو آپ پھر کاروان کو لوٹنا چاہتے ہیں اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے چونکہ اس نے لبائک یا رسول اللہ کہا تنظیم کا نام اور نعرہ اور لبائک اللہ ہم لبائک کے مقابلے میں یہ مشرک ہوا اور آگے جنہوں نے جنازہ پڑا اور کیا کچھ اس نے آگے فتوہ دیا میں زربلی خان اور دیوبند کی پوری ذریعت کو لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز اور جواب دے رہا ہوں سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے کوئی حیاتی مماتی دیوبندی بہابی جزیدی انشاءاللہ قیامت تک لبائک کے نعرے کا جواب نہیں دے سکے گا لبائک یا رسول اللہ ل took لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائی لبائی یا رسول اللہ نبائی کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے لیے جائز تھا کہ وہ سرکار کو اللہ کہے وہاں تو سجدے سے بھی روکا گیا جو دین سرکار کی ظاہری حیات میں تھا وہی بعد میں آج بھی ہے میرے رب کا نہ کوئی زمین پہ اوپر جو ہو ان میں سے کوئی شریک ہے اور نہ ہی دنیا میں سے جو چلے گئے ہیں ان میں سے کوئی شریک ہے جب صحابہ میں سے کسی نے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نہیں کہا تو ہم بھی اللہ نہیں کہتے جب صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام کو بار 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 لبیک یا رسول اللہ کہا تم آج بھی لبیک یا رسول اللہ 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 اب دیکھئے یہ حدیث نمبر بخاری شریف کی ایک سو اٹھائیس ہے حضرت انسو بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں سند ہے پوری صحیح ہے ہر حرف کا میں ذمہ دار ہوں اور قیامت تک زرب ولی کی بلیوں کو ایڑی کے نیچے رچے کہہ رہا ہوں حدہ سنہ انسو بن مالک پوری سند حدہ سنہ اسحاق بن ابراہیم قال حدہ سنہ معاز بن حشام قال حدہ سنہ ابی ان قطادا قال حدہ سنہ انسو بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمُوَازٌ رَدِیْفَهُ عَلَى الرَّحْلِ رسول پاک علیہ السلام سواری پہ تشریف فرما تھے کجاوے پر پیچھے حضرت مواز رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تھے کیا شان ہے مواز تیری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سواری پہ بیٹھے ہو تصور تو کرو قَالَ يَا مُوَازَ بْنَ جَبَل قَالَ لَبَّكْ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے بلایا حالہ کے ساتھ بیٹھنے والے کو اتنا کوئی آواز دینے کی ضرورت بھی نہیں مگر وہاں دی تو مرکز سرات مستقیم تک پہنچی یا مُوازَ بْنَ جَبَل قَالَ لَا کس نے کہا حضرتِ مُواز بن سنا کس نے سب سے بڑے توحید پرست نے کہا کیا لَبَّكْ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے سوا کسی کو لَبَّكْ کہنا شرک ہوتا بیدت ہوتا کوئی حل کیسی غلطی بھی ہوتی تو میرے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے دین کا محافظ کون ہو سکتا سرکار نے جیسے سجدہ کرنے سے روک دیا تھا جب صحابہ نے اجاز مانگی تھی کہ محبوب دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں تو یہاں بھی روک سکتے تھے سرکار کہ مُواز مجھے لبیق نہ کہو یہ لبیق کا لفظ اللہ کے لئے نہیں تھا یہ لبیق اللہمہ لبیق نہیں تھا یہ لبیق یا اللہ نہیں تھا یہ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور ایک بار نہیں بیسیوں بار دیگر سے ابا کبھی بخاری میں ذکر ہے تو اگر تلبیہ سے ٹکراؤ ہوتا تو سرکار فرماتے مواز اتنا جلد دین بھول گئے ہو اور اگر کوئی ویسال اور بعد از ویسال کی تقسیم کرے تو اسے کہو پھر یہ دین کون سا ہے کہ اللہ کا زمین کے اوپر کوئی شریک مان لیں تو کچھ نہیں ہوتا کبر والا کوئی مانیں تو پھر جرم ہو جاتا حیات موت کا فرق کرنے کا تو ہی مطلب بنتا جبکہ میرے رب کا نہ زندوں میں کوئی شریک ہے نہ بعد از ویسال کوئی شریک ہے تو پھر ماننا پڑے گا لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ دی چوک میں نہیں کھڑا گیا فیض آباد میں نہیں کھڑا گیا یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں پڑھا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو پڑھایا گیا ہے